عوض باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و صحابہ محمد آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے امرول کے فائدے امرول اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری نعمت بہت لا جواب حل بنایا ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں ہزار خواہ فائدے ہیں تو اس کے سب سے پہلے جو سب سے بہت بڑا فائدہ ہے اس میں ویٹامن سی بے شمار ہوتا ہے اور ویٹامن اے بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ایک ٹانک کے طور پہ بھی امرول قوم استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں یہ موسمی پھل جتنے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عصاب سے بنائے ہیں جس طرح بندے کی طبیعت ہوتی ہے تو یہ موسمی پھل موسم کے عصاب سے ہی کھانے چاہیے پیسے تو ویٹامن سی کنوں میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن امرول میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے فائد یہ ہیں کہ ایک جس کو دائمی قبض رہتی ہے اس کے لیے یہ بہت فائدے مند تیز ہے یہ کمز کم دن میں تین سو گرام ہی سو گرام سے لے گے تین سو گرام کا لڑیلی کھانا چاہیے اور یہ دماغ کے لیے بہت مفید ہے دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے اور یہ جگر کے لیے بہت مفید ہے جگر کو تر و تازہ رکھتا ہے اور یہ خازمے کے لیے بہت مفید ہے اس کے لیے بہترین ایسٹیٹی جو الستری میدہ ہے جسے ایسپلوری پوزیٹیو ہے اس کے لیے بہت مفید ہے اور اس کا اگر پتوں کا پورٹر بنا کے کھائے جائے تو وہ پیڑ کے جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کا آپ جشاندہ تیار کر سکتے ہیں اور آپ سبز پتے لے لیں تو اس کا آپ ایک گلاس ایک کپ پانی لے کے اس میں پتوں کو بہائے گئے جس طرح جشاندہ بناتے ہیں اس کے بے اشمار فائدے ہیں وہ میں آگے جل کے بتاؤں گا اور جو اس کے ایک بہت ہی اچھا فائدہ ہے بہت بڑا فائدہ ہے جو کسی پھل میں نہیں یہ پیڑ کے کڑوں کو مارتا ہے اگر آپ بھی اس میں دکھائیں تو اگر آپ بھی اس میں دکھائیں تو یہ پیڑ کے کڑوں کو مارتا ہے اور ڈپریشن کے لیے بہت اچھا ہے یہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں ان کو یہ کھانا چاہیے ان کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ دنتوں کی صفائی کے لیے بہت اچھی جی لا جواب چیز ہے اور جن لوگ کے موم سے سمیل آتی ہے ان کو اس طرح کرنا چاہیے ایک تو اس کا جو شاندہ تیار کر کے اس کے غرارے کرنا چاہیے یا اگر سبز پتے بھی کھا لیں اس کو چبا کے چیک کریں سمیل اور غیب ہو جائے گی اور یہ مسانے کی جو سوزش ہوتی ہے مسانے میں پتری ہوتی ہے سوزش ہوتی ہے اس کیلئے یہ لا جواب چیز ہے اور اس طرح اگر بچوں میں جو دست لگ جاتے ہیں پچس لگ جاتے ہیں چھوٹے بچے میں اس کا پتوں کا پورڈر خوشک کر کے پورڈر تیار کریں اور تھوڑی سنے میں ملاہ کھلا دیں ایک دوست کو الٹی رک جائے گی اور ایک ان کے پیچھ سے رک جائیں گے اور دوسرا اس کا جو شاندہ جو تیار کریں گی چند پتے ڈال کے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مسوڑوں میں اگر خون آتا ہے تو مسوڑوں میں ٹھیک ہو جائیں گی اگر اس مسوڑوں دانت کا درد ہے شرید درد ہے تو اس کے گرارے کرنے داندہ رک جاتا ہے اور جن لوگوں کے ٹانسلائٹس مطلب بھول جاتے ہیں اگر ٹانسلائٹس ہے تو اس کے گرارے کرنے ٹانسلس صحیح ہو جائیں گے اور یہ میدے کی تضابی کے لیے تو بہت زیادہ وفید ہیں اور اگر ایک بندے کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے شدت ہے پیاس کی تو اس کی جو پیاس ختم ہو جاتی ہے اس کے آزار ہاں فیدے ہیں چند جو میں آپ کو بتا سکتا تھا وہ آپ کو بتا دیئے کہ اس کو آپ روٹین میں بنائیں ابھی جو نیکسٹ میرا لیکچر ہوگا وہ اس کا آپ جیب بنا کر رکھ لیں اور وہ آپ گھر میں محفوظ رکھیں سوہ ناشتے میں آپ کھایا کریں لا جواب چیز ہے اس کا استعمال کریں نیچرل چیز ہے اور اپنا اور اپنے بچوں اشارہ کیے گا اللہ حافظ محفوظ ہے موسیقی